دوستو آئی بیل دوہزار تیس کا ایک اور رومانچک مخابلہ چھنے سپر کنگز اور لخنوں سپر جینڈز کے بیچ کھیلا گیا جہاں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے اس میچ میں چھنے سپر کنگز کے ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا توہی پر لخنوں کے ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا اب اس میچ کی شروع بات ہوئی لخنوں سپر جینڈز کی طرف سے سلابی بلے باز کے طور پر خائل میرس اور منن اہرا کی جوڑی اوپننگ کرنے کے لیے میدان پر اترے پہلی ہی اہر میں خائل میرس کے بلے سے ایک چھوکا دیکھنے کو بلا لیکن دوسرے اہر میں تشار دیش پانڈے نے کفائیتی اہر پینکا اب تیسرے اہر میں میرس نے ایک اور چھوکا جڑ دیا لیکن چھوٹے اہر میں مہین علی نے بہترین گنبازی کرتے ہوئے خائل میرس کو گائی کوارڈ کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا خائل میرس چودہ رن بنا کر چلتے ہوئے لیکن اس کے باوجید میں پانچ میں اہر میں اہرا کے بلے سے ایک اور نزاکت بھرا چوکا دیکھنے کو ملا لیکن چھوٹے اہر میں تھیسکارہ نے بہترین گنبازی کرتے ہوئے تہل کا مجھا دیا سب سے پہلے تو تھیسکارہ نے منن اہرا کو کلین بولڈ کر دیا اہرا دس رن بنا کر چلتے بنے اور اگلی ہی گین پر تکسانہ نے خونال پانڈیا کو تو اپنا خاتہ بھی نہیں کھلنے دیا جی ہاں خونال پانڈیا رہانے کے ہاتھوں کیچ اوٹ ہو گئے اور پابیدین لوڈ گئے لیکن اسی اہر کی انتیم گین پر مارکس ٹوینیس نے ایک شاندار چوکا جڑ دیا چھے اہر کے پاور پلے میں لخنوں کی ٹیم تین وکٹ کی دکسان پر اکتیس رن بنا پائی لیکن دوستوب سانت پی اہر میں جڑے جا نے اپنی بہترین سپین گین بازی سے مارکس ٹوینیس کو کلین بولڈ کر دیا مارکس ٹوینیس چھے رن بنا کر چلتے بنے دوستوب لخنوں کی ٹیم پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ دوستوب دیکھا جائے تو رن بھی کافی کم تھے اور دوستوب پیچ بھی گین بازی کی تھی ایسے میں دوستوب دس پی اہر میں موہین علی نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے کارن شرما کو بھی کیچ اوٹ کروا دیا جی ہاں کارن شرما نو رن بنا کر چلتے بنے دس اہر تک لخنوں کی ٹیم پانچ وگٹ کے نقصان پر چوالیس رن بنا چکی تھی اس کے بعد چلنے کی گین بازوں نے لخنوں کی ٹیم پر پوری طرح سے دباؤ ڈال دیا تھا موہین علی ریبین تجریجہ کافی کفائیتی گین بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور پوری طرح سے لخنوں کی ٹیم پر چلنے کی ٹیم نے اپنا خبزہ جمعیا ہوا تھا لیکن ایک چھوڑ سے آئیش بڑھونی میدان پر موجود تھے دوسری دب سے نکولوس پورن بھی خڑے تھے جہاں دوستو پندر بھی اوہر میں آئیش بڑھونی کے بلے سے ایک میکسیمم چھکا دیکھنے کو ملا پندرہ اوہر تک لخنوں کی ٹیم پانچ وگٹ کے نقصان پر ترہترن بنا چکی تھی نکولوس پورن آئیش بڑھونی کی بیچ اچھی ساجداری پنب چکی تھی ستربی اوہر میں آئیش بڑھونی نے وزپوڈک بلے بازی کرتے ہوئے ایک میکسیمم چھکا اور ایک کرا رہا چھوکا لگا کر اوہر میں پندرہ رن بٹو لیا لیکن اٹربی اوہر میں پندرہ رن بٹو لیا نکولوس پورن کو موہین علی کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا نکولوس پورن بیس رن بنا کر چلتے ہوئنے اس کے باوجود بھی 19 میں اوہر میں آئیش بڑھونی کے بلے نے ویس پڑک پردشن دکھایا اس اوہر میں آئیش بڑھونی نے ایک قرارہ چوکا اور اگلی ہی گین پر ایک میکسیمم چھکا لگا کر اپنا آردشتک پورا کر لیا اور اسی اوہر کی انتیم گین پر آئیش بڑھونی کے بلے سے ایک اور میکسیمم چھکا دیکھنے کو بلا اور اس اوہر میں لخنوں کی ٹیم نے 20 رن بٹوڑ لیے لیکن دوستو 20 میں اوہر میں پتیرانہ نے ایک بار فیس سے بہترین گین بازی کرتے بھی نئے بھلے باز کرشنپا گوتم کو کیچ اوٹ کروا دیا گوتم ایک رن بنا کر چلتے بنے اور دوستو اسی وقت باریش آگئی 19 دشلم دو اوہر میں لخنوں کی ٹیم سانت وگیت کی نقصان پر 125 رن بنا پڑا